اتنا بہیمانہ تشدد کرنے کا مقصد کیا تھا اس کہانی کے پیچھے پاسے منظر ہے کیا میری میرا کیا تھا میرا کیچا اور میری بیٹی کو کلیفون کیا من کون میری بیٹی کا میک لگ جوی کلیٹ میں کم رہی ہے کیا ہے جائف کیا بھی ایسی بیٹی شکس کہ میری بیٹیان مبشگ وشگوز عقل gio تو سکول انتظامیاں کوئی ایکشن نہیں لیتی کہ ان کے سکول میں نشاہ ہو رہا ہے تو کیا اس بچی کے والد کے طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی آپ کی بیٹی کو کہ آپ کی بیٹی نے تو ان کی حق میں بتایا نا کہ آپ کی بیٹی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو اس کے باپ نے آپ کی بیٹی کا ساتھ دی اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا اس کی بہت دیمیاں دو تھوڑ کے بھاگی اس کے باپ کو اکیلی پہلا رہتا ہے اور بیٹیوں کو رکھا ہو ایسا ہے اور وہ اسلام علیکم نور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان میاں عبداللہ ناظرین تل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارہ سے تیرہ سال کی بچی کے اوپر سکول کے اندر اس کی جو سہیلی ہیں سکول کی کلاس سیلوں میں تشدد کر رہی ہیں اور اس کو غصے مکے لاتوں کا دریک استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین کافی لوگ کیاسنیاں کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے پسے منظر کیا ہے آج ہم اس گھر کے باہر مجود ہیں جہاں وہ بچی رہتی ہے اور ان کے پیرنٹس سے ہم بہت پرمیشن لی ہے بات کرنے کی لیکن ان کے اہل خانہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سوسائٹی کا پریشر بیلڈ ہے جس کی ویسے وہ انٹرویو نہیں دے سکتے اپنا موقع نہیں دے سکتے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم ٹیلی فونک رابطہ کریں ان کی والدہ کے ساتھ اور بچی کا موقع لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور بچی سے بات کرتے ہیں کہ تمام کہانی کے پیچھے پسے منظر ہے کیا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے باہر ہم اس ٹائم کھڑے میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں کوئی ایشو تو نہیں ہے اچھا میں مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعہ آج سے چار دن پہلے رونما آیا ہے تو آپ کو اس واقعے کا کس ٹائم پتا چلا کہ بچی لیٹ ہوئی یا کوئی کس طرح آپ کو انفرم کیا گیا کہ آپ کی بچے کے ساتھ اشدد ہوئے میں نے کام کی تیرین ہو چی تھی کہ مجھے درائیور نے میں نے بھی فونک کیا کہ کیا حصول ہے تو انہوں نے کہا کہ پتا نہیں بچی کیا ایکسٹر اکسٹر کامسیز ہوتی ہیں میں پتا ہے درائیور کو نہیں پتا چاہتے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اٹھائیس منٹ تک تشدد ہوتا رہا ہے تو اس اٹھائیس منٹ میں سکول کی انتظامیاں میں کوئی ایکشن نی لیا کیا کہ ایک بچی کے سو پر تشدد ہو رہا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اوپنی کسی کو بتا ہی نہیں ایسی چھوٹیا ہے مینجمنٹ دیلی چسٹوٹی نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے بلکہ لوگ ساتھ میرے سام کو بتا رہے ہیں کیا پیٹ ایریا والا ناصر نام اور سادگی کا اس نے میری بیٹی کہتی میں نے اس کو دیکھتی ہو کہ انکل بچھاؤ وہ نور کا طرف پائیٹ میں لگا رہا ہے وہ بھی بکا ہوا تھا اور مینج کیا ہوا تھا اور ساتھ ایک آیا مجھے بتائیے گا کہ اتنا بہمانہ تشدد کرنے کا مقصد کیا تھا اس کہانی کے پیچھے پسے منظر ہے کیا بس میری اس کی جو آہ جی دونوں فرنس کی جنت اور میری بیٹی اس نے اپنی بین کو بتایا کہ اس نے ہمارے والد نے میری بیٹی کو پیلے فون کیا نا اس کے مارکس کیوں کام آ رہے ہیں یہ پیل ہو رہی ہے کیا ریتن ہے تو اس نے کہی کہ یہ اس نے بتا جیسے والد کو کیلئے نا اچھا تو کیا یہ سکول میں جو سکول میں بڑھتی تھی وہاں نشاہ سریعام ہوتا تھا یہاں پہلے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا یہاں پہ میرے پاس کچھ فیٹریز ہیں جہاں پہ شیشہ وغیرہ کاری پبلک میں میری خاصل دیپیڈنٹس کو بھی پتا ہے کوئی ایکشن نہیں لیتی کہ ان کے سکول میں نشاہ ہو یوز ہو رہا ہے یہ جو شیشہ وغیرہ ہی تو عام کرتے ہو ہماری پاس ویڈیوز ہیں جہاں بیٹھ ہی ہے پہلے پبلک میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بچی نے اس کے والی صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے کلاس بنگ کر کے نشاہ کر دیا اور اس کا جو ہے اس نے آہ گصہ نکالا آن جیسے سارے لڑکے 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 کو ملار جو اس نے سینئر لڑکے لڑکے بچے ہیں جو بوکسر ہے ایک ماما اور دوسری ہے نور کی بیٹی اور کائنات ملک نے یہ کائنات ملک کی دوستے ہیں جو آہ انٹرمیڈیٹ ٹی لیون ٹویلز کلاس کی بچی ہیں وہ جنت کی بہن ہے کائنات ملک تو کیا اس آہ بچی کے والی کے طرح سے کوئی سپورٹ نہیں ملی آپ کی بیٹی کو کہ آپ کی بیٹی نے تو ان کی حق نے بتایا نا کہ آپ کی بیٹی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو اس کے باپ نے آپ کی بیٹی کا ساتھ دی تو کیا آپ کو اس طرح میں سوسائیٹی کی طرف سے کوئی پریشر کا سامنا کرنا مل رہے ہیں دھمکی امیس کاؤز وغیر آ رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو بس یہ وہ پتا چل رہا ہے کہ باپ کے لیے صحیح نہیں میرے بھائی یعنی کی بچی کے ماموں کو بھی اس طرح پریشر کوشش کی ہے تو اب کی بس اس طرح کی قولیں آئی ہیں لیکن اللہ ہم میں ساتھ چاہیے ہم اپنی بچی کے ساتھ تو کیا جب بچی کو اٹھائیس منٹ تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں تو بچی کو بچایا کس میں ہے آہ سوڑا کریں پولیس وغیرہ پریشرائز کرتے رہے لیکن ہم نے نہیں کی میں مجھے بتائیے گا کہ جب بچی بیس اٹھائیس منٹ تشدد ہوتا رہا تو بچی کو بچانے والا کون تھا کس نے بچی کو ریسکیو کیا وہاں سے میرا بیٹا آئی ہے کوئی بھی نہیں آیا میرا بیٹا ہی آئی ہے بینا تو اس نے بچی کو ڈھون دے کہ میری پھین نہیں مل دی تو وہ نیچے آئی ہے اور چیز کو کہتا ہے چیزے کی واضح سے آ رہی ہے نیچے گیا تو کہتا ہے یہ تو میری پھین ہے لیکن ہے تو اس نے پیدا پیچھے کیا اس لڑکی کو اس نے پھر اس کو گھٹا دیا پھر اسے ٹیچر کیا سکول انتظامیاں کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے آپ کی بچی کو لے کر اس معاملے کے اوپر کوئی سی سی ٹی وی جو پروائیڈ کی گئی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے قانون کیا میں مجھے چینل سے آ رہے سارے نہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں سکول کے اندر وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں وہ نہیں وہ کسی نے سکول سامنے نے کچھ نہیں ہمیں دیا کوئی ہمارے سے تو کو بچوں سے بھی کرا دیا چلے میم ہماری جو ہے پوری جو دعایں ہیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو انصاف پروائیڈ کرے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہ خدا رہ ایسے واقعوں کو جو ہے عبرتناک بنایا جائے تاکہ کوئی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اسطنا نہ کر سکے اپنے میزمان آہ میہ عبداللہ کو اجازت دیجئے اپنی رائے سکمنٹ سیکشن میں ضرور گا کیجئے گا اللہ حافظ